اگر ایک انسان اٹھا ہے وضع کرنے کے لئے وہ کیوں اٹھا ہے یہی سوال کافی ہے کہ وہ کیوں اٹھا ہے اس کے دل میں نیت ہے کہ وہ وضع کرنے جا رہا ہے اور وضع کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھنے جانی ہے اب یہ جو لوجک ہے یہ چیزیں پبلک کو خود بھی انویسٹیکیشن کرنے چاہیے تھے کہ یہ چیز شروع کب سے ہوئی ہے اور کس نے شروع کی ہے اور کیوں شروع کیا کیا وجہ ہے یہ ساری یہ جو منابلی یہ نیت ہے یہ کہاں سے آئی ہے ٹھیک ہے اب مسلح پہ کھڑا ہو گیا اب اوپر ہے جی میں نیت کرتا ہوں اتنی ارکات کی فلانے امام کے سامنے قبلہ ہے روح قبلہ کی طرف روح کر کے فلانا کر کے فلانا کر کے یہ کہاں سے ہے یہ یہ بدت ہے کیونکہ ایک ہی اگر کو اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی چیز ایسی اجات کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہی بدت ہوتی ہے اگر کہ یہ امام ہو یا میں ہوں یا میں کوئی آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کے کام کیجئے کہ مسلح کو جو انا اٹھا کے آپ تھوڑا سا ادھر کر لیں اور مسلح کے اوپر کعبہ کی فوٹر لگا دیں یا یہ کر لیں یہ ساری بدت ہے اور بلکہ مسلح بھی ایسا ہونے چاہیے جو بلکل سافتر اور بلکل پلین ہے مسلح ہم کعبے والے یہ چیزیں یوز نہیں کرنے چاہیے کوئی ڈیزائنی وارک کوئی یوز نہیں چاہیے سمپل سافتری جگہ ہو چاہے وہ کارپٹ ہو چاہے مسلح ہو چاہے زمین ہو چاہے فرش ہو جیسی مزی چاہے صرف پاک صرف سمپل سے جلد ہو یہ اس میں کوئی بھی نئی چیز آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو نماز کے لیے نیت کی زبان سے کرنا ضرور نہیں ہوتا ہے بکوز انسان ہے کہ نیچرلی جو اٹھ کے وضو کی طرف کو جا رہا ہے تو ظاہر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اب ایسا یہاں سے جب اٹھتا ہے کہ نماز کی نیت سے ہی اٹھتا ہے فجر میں اٹھتا ہے علارہ بچتا ہے وہ کیوں اٹھا ہے نماز کی نیت سے اٹھا ہے اب جی سارے وضو کر کے سارے کھڑے ہو کے وہ مسلح پر کھڑا گیا جی میں دو رکعت پرز کے فجر کے نماز کے فرانہ پیچھے کوئی امام ہے نہیں میں خود پڑھ رہا ہوں اس لئے قسم کی نیت میں ایک بالکل بھی جائز نہیں ہے اس میں کوئی بھی نیت کرنا ضروری نہیں ہے موسیقی